یہ بھی آپ کو براہ راست لے چلیں گے نشوہ کے والد اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں ہم جب نہیں ہوتا تو ہم سنڈے کو ان ساری فیملیز کے ساتھ بیٹھیں گے مسئلہ کیسر کی نشوہ کا نہیں ہے وہ اپنی نشوہ کو نہیں بچا سکے بچا کیسر بھی نہیں سکا لیکن ان کے لیے بھی یہ موقع ہے کہ ایک مرتبہ ہم سب مل کے کھڑے ہو جائے آخری چیز کل پرسوں سے ہم نے کچھ دیکھا کہ کچھ سیاسی پارٹیز کے آپس میں ایک مقالفی بیانات شروع ہو گیا میری بزارش ہے پلیس اس کو کوئی اور رنگ مت دیں میرے پاس ہوسپیٹل سے لے کے تازیت میں ہر پارٹی کے لوگ آئے ہیں اور وہ اپنی پین کو فیل کرتے ہوئے ہیں اس وقت سیاست کا ٹائم نہیں ہے اس وقت ٹائم یہ کہ ہم مل کر بیٹھیں اور اس مسئلے کے حل کے لیے کام کریں ہمیں کسی پارٹی کی طرف سے کسی سمجھوتے کا کوئی پریشر نہیں ہے البتہ جو دوسری پارٹی اس کے خاندان کے کچھ لوگوں نے ضرور رابطہ کیا لیکن ہمیں کسی سیاسی پارٹی سے کوئی نہیں ہے ہم سب سے یہ امید کر رہے ہیں کراچی کے سٹیک ہولڈر میں پیپل پارٹی او ایم کی او پی ٹائی او سب کے لوگ آئے ہیں اور سب ہمارے دکھ میں شریک ہیں تو میری سب سے گزارش ہے کہ پلیز اس کو کسی اور طرف مت لے کے جائیں اور اس مسئلے کو ہم مل کر حل کریں کل شام پانچ بجے تک کی ڈیڈ لائن ہے اگر ڈیڈ لائن تک یہ دو کام نہیں ہوتے تو سنڈے بارہ بجے اتھے جاتا اچھا آخری پوائنٹ کون سی ہوں جے جے اچھا اچھا ایک تو سیاسی پارٹی سے ریلیٹڈ ہم نے یہ ویلہ پوائنٹ اپنا کلیر کر دیا کہ اس کو کوئی اور رنگ نہ دے اور ہم میڈیا سے بھی یہ گزارش کرتے ہیں کہ کوئی اگر سیاسی پارٹی میں کوئی شرک کوئی بیان دیتا بھی ہے تو آپ بھی اس کو یہ کہیں کہ یہ مسئلہ اس وقت عام پبلک کا ہے انسانیت کا مسئلہ ہے دوسری بات یہ کہ جو پولیس کا رویہ پہلے دن تھا ہمارے صداروں صحت میں جس کے اندر ویڈیو چلی ایک پریشر اور سارا کچھ تھا پولیس کے رویے میں جہاں ڈی آئی جی صاحب جہاں آئی جی صاحب نے خود آکے یقین دلایا اس رویے میں ان کے کاؤپریٹ میں ایک تبدیلی آئی ہے ہم اس کو برپور اپریشیڈ کرتے ہیں لیکن اس کا قطن یہ مقصد نہیں ہے کہ اگر آپ گرفتار نہیں کریں گے تو ہم اس پہ پروٹیٹ پہ نہیں بیٹھیں گے تو ہم آپ کے رویے کو بھی اپریشیڈ کرتے ہیں لیکن آپ کی پرفارمنس سے ہم مطمئن نہیں ہیں آخری بات متاثرہ خاندان جو ہیں ہم ان سے ضرور گزارش کرتے ہیں کہ آپ کی جو اپلیکیشن ہمیں مل چکی ہیں وہ ہو گئی ہیں اس کے علاوہ اور بھی ہاؤسپیٹل کے جتنے بھی متاثرہ خاندان ہیں وہ کل شام تک زیشان اور شراز کے نمبر ہیں ان کے پاس ان کو وہ اپلیکیشن بھیجیں تاکہ ہم سب اس کے ساتھ مل کر بیٹھیں دیکھیں قانون کے تحت جو ہمیں بتایا گیا ہے کہ اس کے پروسس ہوتے ہیں کہ جس کے اندر سٹیجز میں وہ سیل ہوتا ہے تو چونکہ اگر وہ قانون کو فالو کر رہے ہیں تو ہم اس لیے مطمئن ہیں کیونکہ انہوں نے 48 گھنٹے کی ڈیڈ لائن دیئے کمپلیٹ سیل ہونے کی وہ آج رات میں پوری ہوتی ہے اگر اس پہ نہیں ہوتا تو ہم اس پہ مجھے احتجاد کی ڈیسنیشن کا بھی ہم نے آپ اس پہ مشورہ کرنا ہے کیونکہ کل تک ڈیڈ لائن ہے تو ڈیڈ لائن کے بعد ہم پھر احتجاد کی جگہ کا اعلان کریں ڈیڈ لائن ہے ڈیڈ لائن ہے ڈیڈ لائن ہے موسیقی